اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لاسٹ لیکچرز میں ہم چپٹر نمبر سیونٹین جس میں ہم نے کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول اس کو ڈسکس کر رہے تھے جس میں ہم نے کوارڈینیشن ان پلانٹس کی بات کی تھی اس کے بعد ہم نے کوارڈینیشن انیمولز کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے نروس کوارڈینیشن اور کیمیکل کوارڈینیشن کو ڈسکس کیا تھا نروس کوارڈینیشن میں ہم نے ہیومن نروس سسٹم جس میں برین اور سپائنل کوڈ آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے آٹانومک نوو سسٹم پیریفرل نوو سسٹم کو ڈسکس کیا تھا ہم نے کیمیکل کوڈینیشن میں ہورمونس کو سٹیڈی کیا تھا پھر ہم نے بات کی تھی بیہیوئر کی جس میں ہم نے انیٹ بیہیوئر کو ڈسکس کیا تھا تو آج ہم بات کریں گے انسٹنکس اینڈ لرننگ کی اب انسٹنکس جو ہے اس کو ڈارون نے فرس ٹائم اینیمل بیہیوئر کے اندر سٹیڈی کیا تھا اور اس نے اس کی دیفنیشن جو ہے وہ پیش کی تھی اس کے مطابق اب انسٹنکٹ کیا ہے یہ ریفلیکسز ہیں جو کہ انہیڈنس کی وجہ سے کسی بھی اینیمل یا کسی بھی آرگنزم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یہ نیچرل سیلیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور یہ جیسے جیسے اینیمل اپنی لائف کو سپنڈ کرتا ہے تو اس کی باقی ایسپیکٹس کے ساتھ یہ بھی ایوالو ہوتے ہیں انسٹنکٹ جو ہے دارون کے ایکوارڈنگلی ریفلیکسز ہیں یا اس طرح کے ریسپونسز ہیں جو کہ کمپیٹیبل ہوتے ہیں اس کی انہیڈنس کے ساتھ اور نیچرل سیلیکشن کے ساتھ مطلب انہیڈنس اور نیچرل سیلیکشن کی وجہ سے کوئی بھی اینیمل ریسپونڈ کرتا ہے یا اس کے اندر ریفلیکسز ہوتے ہیں اور یہ ایوالو بھی ہو سکتے ہیں with the passage of time انسٹنکٹیو بیہیویر جو ہوتا ہے یہ کسی بھی انڈیویجول کے اندر یہ ایک انہیریٹیڈ سٹرکچر ہے جس کے ذریعے کوئی انڈیویجول کسی خاص ٹیملس کو ریسپونس شو کر سکتا ہے اب یہ ریسپونس جو ہوتا ہے یہ سپیسیز کے تمام میمبرز کے اندر سیم ہوتا ہے جتنے بھی اینیملز ہیں وہ تمام ریسپونسز کو شو کرتے ہیں اور یہ جو ریسپونسز ہیں ان میں اس طرح کی ابیلیٹیز ہو سکتے ہیں جیسے کہ واکنگ ہے مووونگ ہے رننگ ہے ایٹنگ بغیرہ تو یہ انہیریڈنس کی وجہ سے ہیں نیچول سیلیکشن کی وجہ سے ہیں اور سپیسیز کے تمام میمبر کے اندر یہ ریسپونسز سیم ہوتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایتھولوجسٹ ہیں ان کے ایکارڈنگلی انیملز سم ٹائمز ریسپونڈ کرتے ہیں انسٹنکٹیبلی تو سپیسفک دو اوفن کمپلیکس سٹیملائی پیچیدہ قسم کی سٹیملائی کو انیملز جو ہیں وہ ریسپونڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی سٹیملائی کو ہم سائن سٹیملائی کہتے ہیں یا سائن سٹیملائی کہتے ہیں جس کو کوئی بھی انیمل ریسپونڈ کرتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی سٹیملائی کو جس کو انیمل انسٹنکٹیبلی ریسپونڈ کرے اس کو ہم سائن سٹیمولائے کہیں گے اب سائن سٹیمولیس جو ہے یہ سٹیمولیس کا ہی یا سٹیمولیس کنفیگریشن کا ہی پارٹ ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سیمپل پارٹ ہے ہے یہ سٹیمولیس ہی لیکن یہ سیمپل قسم پر سٹیمولیس ہے یا سیمپل پارٹ ہے سٹیمولیس کا مثال کے طور پر تھری سپائنٹ سٹیکل بیک فش کا جو میل ہے وہ بریڈنگ کنڈیشن میں اس کی بیلی بہت ریڈ ہو جاتی ہے تو یہ سائن سٹیمولیس ہے جس کو سپیسیز کے باقی میلز جو ہیں وہ ریکوگنائز کر سکتے ہیں اور اس طوران ایگریشن شوک کرتے ہیں ٹھیک ہے اب انسٹنکٹس جو ہیں یہ انیمل کو ایکوپ کرواتی ہیں یا اس کو ملی ہوتی ہیں مطلب انسٹنکٹس کے ذریعے انیمل جو ہیں وہ کسی خاص سٹیمولیس کو رسپونڈ کرتے ہیں اس طرح سے انیمل جو ہے وہ اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے اندر ایڈاپٹ کرتا ہے یا ایڈیسٹ کرتا ہے یہ تو تھی کہ انسٹنکٹ کیا ہے اب نیکسٹ ہم بات کریں گے لرننگ کی تو لرننگ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اینمل کے اپنے ایکسپیرینسز پہ جو اس کی جندگی کے دوران اس کو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اس پہ یہ لرننگ ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ ڈیویلپمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس آنیمل کی ڈیویلپمنٹ اور ناوہ سسٹم کی ایولوشن کس ٹائپ کی ہے کہ ناوہ سسٹم کی ڈیویلپمنٹ اور اس کی ایولوشن کس طرح کی ہے اب جو ہائر آنیملز ہوتے ہیں ان میں ہائر لیول آف لرننگ ہے اور جو لور آنیملز ہیں کیونکہ ان میں پورلی ڈیویلپٹ سسٹمز ہوتے ہیں کہ وہ کسی خاص سٹمولز کو پورلی رسپونڈ کرتے ہیں اپنے پورلی ڈیویلپٹ سسٹمز کی وجہ سے تو وہ بہت سلولی لرنن کرتے ہیں اور کچھ کیسز میں تو ایبلیٹی ہی نہیں ہوتی آنیملز میں کہ وہ اپنے بیہیویر کو موڈیفائی کر سکیں یا چینج کر سکیں تو یہ جو سیلیکٹیو رسپونسز ہیں کسی بھی سٹمولز کے اگینسٹ یہ سجسٹ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بیلٹ ان میکانیزم ہے جس کے ذریعے کوئی بھی انڈیویل سائن سٹمولز کو ریکوگنائز کر کے اس کو رسپونڈ کرتا ہے یہ جو میکانیزم ہے یہ انیٹ ریلیزنگ میکانیزم کہہ آتا ہے جو کہ بیلٹ ان میکانیزم ہے اب جو ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کونسپٹ کا وہ کیا ہوگا کہ جو میکانیزم ہے یہ انیٹ ہوتا ہے انیٹ مین اس کو انہیریٹنس کے ذریعے ملا ہوتا ہے اب سائن سٹمولز کی ریکوگنیشن اور پھر اس کو جو رسپونس کرنا ہے وہ ان بارن ہے مطلب اس کو براست میں یہ ملا ہوا ہے اور یہ کسی بھی سپیسیس کی خصوصیت ہوتی ہے انسٹنکٹ جو ہیں یہ آنیمل کو اس قابل بناتی ہیں کہ وہ رسپونس شو کر سکیں یہ ان اینیملز کے لیے ایمپورٹنٹ ہیں جن کا لائف سپین بہت شورٹر ہوتا ہے اور جن میں کوئی پیرنٹل کیر نہیں ہوتی مثال کے طور پر ہمارے پاس فیمل ڈگر ویسپ ہے وہ کیا کرتی ہے نیسٹ پریپیئر کرتی ہے کیٹرپلر کو کیچ کرتی ہے ان کو کل کرتی ہے اور پھر ان کو نیسٹ میں رکھ دیتی ہے ایگ لے کرتی ہے اور پھر نیسٹ کو کلوز کر دیتی ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ خود مر جاتی ہے تو اب جو لاروی ہیں جب وہ ایگز میں سے نکلتے ہیں تو وہ ان کیٹر پلرز پر فیڈ کرتے ہیں جو کہ ان کی ماں نے ان کے لیے مار کے وہاں پہ رکھے تھے اور اس طرح سے وہ ڈگر ویسپ میں کرو کر جاتے ہیں اب یہ سب کچھ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ کچھ ہفتوں میں مکمل ہوتا ہے اور یہ ڈگر ویسپ کی انسٹینکٹ ہے جس میں یہ کیٹر پلر کو ڈیفرنٹ ویسے یہاں پہ لکھا ہوئے ویچ میں بھی ریسپوننگ ٹو پرسپشن آف اے کیٹر پلر انڈیفرنٹ ویس جس میں یہ کیٹر پلر کو مار کے اور پھر اس کو اپنی نیسٹ کے اندر رکھ دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ریسپونس ہے نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں انسٹینکٹیو بیہیوئیر اور لرننگ بیہیوئیر کی جو ہمارے پاس ڈیفرنس ہے انسٹینکٹیو بیہیوئیر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بیہیوئیر ہر ڈیٹی میٹریل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں جو لرننگ بیہیوئیر ہے یہ انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ کسی بھی اینیمل اپنے انوائرمنٹ کے اکورڈنگلی اپنے بیہیوئیر کو موڈیفائی کر سکتا ہے چینج کر سکتا ہے لیکن انسٹینکٹیو بیہیوئیر یہ انبورن بیہیوئیر ہوتا ہے جو کہ اس کو ہرڈیٹیو میٹریل کے ذریعے کسی بھی آگنزم کو ملا ہوتا ہے انسٹینکٹیو بیہیوئیر میں ایکسپیرینس کا کوئی انفلینس نہیں ہوتا جبکہ لرننگ بیہیوئیر میں ایکسپیرینس کا آبیئیس انفلینس ہوتا ہے انسٹینکٹیو بیہیوئیر جو ہے یہ وہ بیہیوئیر ہے جو کہ سیلیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ریٹنگ دیورنگ دیورنگ ہسٹری آف سپیسیز سیلیکشن جو کہ اس سپیسیز کی ہسٹری کے دوران ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے یہ انوائرمنٹ میں آرگنزم کو ایڈجسٹ کروانے میں ہلپ کرتا ہے لرننگ بیہیوئیر جو ہے یہ سیلیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو کہ اس انڈیویجول کی لائف ہسٹری کے دوران جو سیلیکشن ہو رہی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں کہ انسٹینکٹیو بیہیوئیر جو ہے یہ سپیسیز کی ہسٹری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جبکہ لرننگ بیہیوئیر جو ہے یہ جو انڈیویجول ہے اس کی ہسٹری میں جو سیلیکشن ہوتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسٹینکٹیو بیہیوئیر جو ہے یہ اینمل کو ایکوپ کرواتا ہے کہ وہ رسپونس شو کرسکے یہ ان اینمل کے لیے ایڈوانٹیجیس ہے جن کی میں شورٹ لائف سپینز ہوتا جیسے کہ آپ نے دیگر بیہیس کی اگزیمپل دیکھی ہے اس کے مقابلے میں جو لرننگ بیہیوئیر ہے یہ اینمل کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ رسپونڈ کرسکے اپنے انوائرمنٹ کو اور یہ ان اینمل کے لیے ایڈوانٹیجیس ہے جن کا لائف سپینز زیادہ ہوتا ہے اور جن میں پیرنٹل کیئر ہوتی ہے اس طرح سے اینمل اپنے پریویس ایکسپیرینس کے ذریعے اپنے بیہیوئیر کو موڈیفائی کرسکتا ہے انسٹنکٹیو بیہیوئیر جو ہے یہ بہت آہستہ سے سپیسیز کے اندر ایوالو ہوتا ہے اس میں میں انڈیویجیل کی بات نہیں کر رہی بلکہ یہ سپیسیز میں ایوالو ہوتا ہے جبکہ لرننگ بیہیوئیر جو ہے یہ کسی بھی انڈیویجیل کے اندر ایوالو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس انڈیویجیل کے لائف سائیکل کے دوران یہ ایوالو ہوگا اور اس کی جو لرننگ کی ایبیلیٹی ہے یہ ڈیویجیل کی جانیوٹک بیسیز پہ اب ہم انسٹنکٹیو بیہیوئیر کی اگر ایگزیمپل دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس ہنی بی کی ایگزیمپل ہے ہنی بی کے اندر یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ اس نے جو ونگز بنائے ہیں یا مسلز یا جو اس کی ایبیلیٹی ہے فلائٹ کے لیے ونگز کے ذریعے تو یہ ساری ایبیلیٹی اس نے انہیرٹ کی ہیں اس کو یہ وراست میں ملی ہیں اور ان کے پاس ایک اور ایبیلیٹی بھی ہوتی ہے کہ یہ فلائرز کو ڈھونڈ کے ان سے نیکٹر اور پولن وغیرہ کے لیے ان تک فلائے کرتے ہیں تو یہ ایبیلیٹی بھی ان کو انہیرٹنس میں ملی ہے سیکنڈ ایگزیمپل ہے ہمارے پاس ڈگر ویسپ کا جو بیہیویئر ہے اس کا شورٹ لائف سپین ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس انسٹنکٹیو بیہیویئر میں آ جائے گا اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو لرننگ بیہیویئر ہے اس میں کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ ون آ جاتی ہے جس میں سالیویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے مطلب سلائیوہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ان کو سکھایا جاتا ہے اگر آپ بیل رنگ کریں تو یہ آئیویئر پیول آف کا ایکسپیریمنٹ ہے جو آپ کا سمارٹ سلیبس ہے اس میں یہ لرننگ کی جو آگے سے ٹائپ ہیں تو وہ تو ہے ہی نہیں اس وجہ میں ان کو نہیں پڑھاؤں گی لیکن یہاں پہ میں آپ کو بریف کر دیتی ہوں کہ کنڈیشن ریف ٹائپ ون جو ہے اس میں آئیویئر پیول آف ایکسپیریمنٹ ہے اس میں اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے رنگ کرتا تھا بیل کو اور بیل رنگ کرنے کے ساتھ ہی پورا کھانا رکھ دیتا تھا تو پہلے تو ڈاگ کو نہیں پتا تھا جب اس نے بار بار ایسے کیا تو آٹومیٹیکلی جب رنگ ہوئی بیل کو پتا چل گیا کہ اب مجھے اس کے بعد پورا کھانا ملے گا تو اس کے موں میں سلائیوہ بننا شروع ہو گیا تھا تو اس کو کنڈیشن ریفلیکس ٹائپ ون کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ یہ وہ لرننگ ہے جس میں غلطیاں کرنے کے بعد کوئی بھی انڈیویجول سیکھ جاتا ہے تو اس میں کیٹ کی اگزیمپل آپ کو دی گئی ہے کہ جب اس نے لرن کر لیا تھا کہ جب وہ لیور کو پریس کرے گی تو آٹومیٹیکل کیج اوپن ہو جائے گا مطلب اس میں سائنٹس نے کیا کیا تھا کہ اس نے کیٹ کو پنجرے میں بند کر دیا تھا اور وہ پنجرہ تب کھل تھا جب اس کو لیور پریس کیا جائے تو پہلے تو ادھر ادھر گھومتی رہی اسے نہیں سمجھ آیا کہ کیا کرنا چاہئے پھر کہیں اچانک سے لیور پریس ہو گیا تو کیج اوپن ہو گیا وہ باہر نکل گئی پھر جب دوبارہ سے اس پیٹ کو رکھا گیا پنجرے کے اندر تو اسے پھر پتا تھا کہ میں لیور پریس کروں گی تو میں باہر نکل جاؤ گی تو اس نے اسی طرح کیا یہ ٹرائل اس گلاس کو ٹیپ کرتے رہیں تو پہلے تو کیا کرے گا کہ سنیل جب بار بار آپ گلاس کو ٹیپ کریں گے تو وہ خوف سے یہ در سے وہ اپنے شیل کے اندر چلا جائے گا لیکن جب آپ بار بار کریں گے اور اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا تو پھر اسے پڑا چل جائے گا کہ یہ ہامفل نہیں ہے تو پھر وہ بار بار ٹیپ کرنے سے پھر وہ اپنے شیل کے اندر نہیں جائے گا تو اس طرح کے جو ریسپونسز ہوتے ہیں یہ لرننگ بیہیویئر کہہ بار